نمسکار عذاب سسری ایک آلائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک بحار پولیس سپاہی بھرتی جو اکیس ہزار تین سو اکیانوے پدوں کے لیے ہے اس کی لکھت پرکشا کی تاریخ جو سمبھاوت ہے وہ سی ایس بی سی نے نکال دی ہے اور وہ تاریخ چوبیس ستمبر سے پرکشا شروع ہے یعنی چوبیس ستمبر ایک اکٹوبر سات اکٹوبر اور پندرہ اکٹوبر کو دو پالیوں میں یہ لکھت پرکشا ہونی ہے یہ لکھت پرکشا جو بحار پولیس سپاہی کی ہے وہ صرف کوالیفائنگ ہوتی ہے اس میں صرف پاس کرنا ہوتا ہے اس کا مارٹس یعنی اس کے جو نمبر آئیں گے وہ فائنل ریزلٹ میں اس نمبر کو نہیں جوڑا جائے گا اس لیے جب لکھت پرکشا ہو جاتی ہے تب شاریک دکشتا کی پرکشا لی جاتی ہے اور شاریک دکشتا کی جو پرکشا بحار پولیس سپاہی کی ہوتی ہے اس کے میں پوائنٹ ہوتا ہے اس میں جو جتنی جلدی دوڑتا ہے کیونکہ 6 منٹ میں 1600 میٹر تو دوڑنا ہے مگر الگ الگ دوڑ جتنی دوڑ کی ٹائمنگ گھٹے گی ویسے ویسے پوائنٹ بڑھے گا جس طرح سے جو ہائی جمپ ہے وہ میریموم چار فٹ ہے مگر اس سے اوپر جتنا بڑھتا جائے گا ویسے ویسے پوائنٹ بڑھے گا ویسے ہی لانگ جمپ میں ہے ویسے ہی شارٹ پوٹ میں ہے تو اس طرح سے شاریک دکشتا پرکشا جو ہے وہ کافی اہم ہو جاتی ہے بیہار پولیس سپاہی کی بہاری کے لیے اتنی بڑی بہاری جو 21391 پدوں کے لیے ہے یعنی 21391 جو بیہار پولیس سپاہی کی بھرتی ہونی ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں اہم ہیں لکھت پرکشا کے لیے لڑکے خود کو تیار کر رہے ہیں وہ لگاتار پڑھائی کر رہے ہیں کیونکہ اب پرکشا کی تاریخ کی لگ بگ جو سمبھاونہ ہے وہ سی ایس بی سی نے ایک سمبھاوی تاریخ بھی دے دیا ہے لگ بگ بتایا جا رہا ہے کہ ستائیس سے اٹھائیس لاکھ کے آس پاس آویدان آئے ہیں شاریک اور لکھت سپاہی بھرتی کے لیے مگر ایک بڑا سوال ہے وہ یہ کہ جو ابھیارتی ہیں وہ پڑھائی کے دوران بھی شاریک دکشتا کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ ادھر کے دنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئیوگ چاہے وہ بی پی ایس ایس سی ہو اس نے لکھت پریشا کے بہت ہی جلدی مطلب ایک آکھ مہینے کے اندر ہی اس نے بائیس سو تیرہ جو دروہ کی بہالی ہوئی اس کے لیے فیزیکل کی تاریخ نکال دی ایسے میں یہ سمبھاونا بن رہی ہے کہ جیسے ہی سپاہی کی بھی لکھت پریشا ہوگی اور اس کا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد زیادہ سمیں ابھیارتیوں کو نہیں ملے گا جس کی وجہ سے ابھیارتی میدان میں جا کر شاعرک دکشتہ کے لیے بھی خود کو تیار کر رہے ہیں مگر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کارن ہے کہ ان کے لیے جو جگہ ہے وہ کم پڑ جا رہی ہے خاص کر اگر ہم بات کریں پٹنا کے اتحاسی گانی میدان کی تو گانی میدان میں ہر سال پندرہ اگست کو اور چھبیس جنوری کو جھنڈو تولن کیا جاتا ہے پندرہ اگست کو مکمنتری جھنڈو تولن کرتے ہیں تو چھبیس جنوری کو راج پال کرتے ہیں ایسے میں پندرہ اگست تک کے لیے جو گانی میدان ہے وہ سارے لوگوں کے لیے روک لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ابھیرتی شاعرک دکشتہ کی تیاری گانی میدان میں نہیں کر پا رہے ہیں وہی اگر ہم پاعت کریں پٹنا کالج کی تو پٹنا کالج کا جو مین گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی ابھیرتیوں کو دورنے شام کے سمجھ میں نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ چھاتروں سے جو ہم نے باتیں کی جنہوں نے آن کیمرہ بہت کچھ بولنے سے منع کیا آف دا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ صبح کے سمجھ انہیں دورنے دیا جاتا ہے مگر شام کے سمجھ نہیں دورنے دیا جاتا ہے جس کے ویسے وہ باہر ہی باہر دور کی پریکٹس کرتے ہیں ہائی جم لانگ جم میں انہیں دکت ہو رہی ہے تو یہ چیزیں اہم ہیں سرکار کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے اور ایسا کچھ انتظام رہنا چاہیے شہر میں کہ جو ابھیرتی ہیں اب وہ اگر اس طرح کی تیاری کرنا ہے تو انہیں وہ جگہ ملنی چاہیے اب بہرحال یہ آئیو کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب وہ لکھت پریکشہ لے تو اس کے بعد ابھیرتیوں کو اتنا سمجھ دے کہ وہ شاعرک دکشتہ پریکشہ کے لیے خود کو تیار کر سکے اس طرح کے خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے اگر بھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ساتھ تو ٹینل پہ میں فالو ضرور کریں